کشمیر کے کسان کو بچاو 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 یہ سنت کو بچاو 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 فروٹ یہاں سے لوڑ کر رہے ہیں باہر کی منڈیوں تک جانے کے لیے اس کو کھام کھا قومی شہرہ پر بلا کسی وجہ کے رکا جا رہا ہے اگر ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کی واجہ ایڈوائزری ہے ہمارے چیف شکری صاحب کی واجہ ایڈوائزری ہے ہمارے ایڈسنل چیف شکری کی واجہ ایڈوائزری ہے کہ ٹھوٹ سے لیدی ہو گاڈیوں کو بلا کسی روک ٹھوک کے آنپیارٹی بیسز پر آگے جانے دیا جائے مگر کھام کھائے ہماری گاڈیوں کو آٹھ آٹھ دس دس دن سات سات سے دن روکا جا رہا ہے ہم نے پچھلے سلیشن کو خود وہاں جا کر یہ دیکھا کہ قریبا ہماری آٹھ گاڈیا آٹھ ہزار گاڈیا کازی گھوڑ میں ہماری فسی ہے جو آگے آگے نہیں جا پا رہی ہے اس میں وہ بہانہ بنایتے ہیں آگے روڈ کی حالہ ٹھیک نہیں ہے مگر ہم ہمارا سوال ان سے یہ ہے جب آپ ٹریفک ہوگا جب جمہوں سے کانوائز سری نگر کی آتی ہے جب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب ڈیول ٹریفک ہوتا ہے تو اسی وقت کیوں روڈ خراب ہوتا اسی وقت جام کیوں ہو جاتا اسی وقت کیوں باقی اس میں بندشک کیوں ہے ہمارا سری پر پر عمل ایتجاج آج ہم نے وادی کی تمام منڈیو میں ہردال کی ہے ایتجاجن تاکہ حکومت کو باور کر سکے کہ اس انجلسٹی کے ساتھ یہاں اسی پرسل لوگ وابستہ ہیں لاکھوں لوگ ان کو ہم روزگار دیتے ہیں بغیر کسی معوضہ کے اب یہ فروٹ انجلسٹی بہت ریٹ کی لیہا سے باو کی لیہا سے آلریڈی ہم نقصانات سے دو چار ہو رہے ہیں اور یہ جو ہمارے بندشہر قومی شہر ہے پر ہمارے نقصانات کو اس میں بڑھوٹری ہو رہی ہے ہمارے تین سو گاڑیاں جو بنگلہ دیش جانی تھی وہ بھی راستے میں روکی گئی ہیں جبکہ وہاں اٹھائیس ستمبر کو بنگلہ دیش کی بارڈر ایک ہفتہ کے لئے بند ہو جائے گی ایک گاڑی کی قیمت تریباً پندرہ لاکھ روپیہ ہے یہ دیکھیں کتنا نقصان ہے جو ہماری ہزاروں گاڑیاں وہاں انہوں نے روکی رکھی ہے اس میں پانی نکل رہا ہے وہ مال سڑ رہا ہے جو گاڑیاں ہماری آج کی ڈیٹ میں پاکی منڈی میں پہنچ گئی ہے وہاں سے ہماری اطلاعات ہے وہ مالہ سارا پائل ہے سارا داگی ہو چکا ہے بہت سارا مال اس میں انہوں نے باہر فینج دیا ہے بہت بڑا اقتصادی قتل ہو رہا ہے ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارا سیدھا سارا ہے کہ ہماری گراڑیوں کو جو فروٹ سے لگی ہوئی گراڑیوں کو پھل فور اور بلا کسی روک ٹوک کے ان کو یہاں سے جانا دیا جائے بلکہ آن پی آٹی بیس پر بلکہ اگر گورنمنٹ کو ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دو دن یہاں سے گرافک رکھیں تب بھی ہمارا مال جائے گا کیونکہ اس وقت یہ وہاں رہے ہیں ہندو سنبر میں نیوالی آنی والی دسیرہ ہے نورات رہے ہیں چھٹ پوجہ ہے اس میں بروڑ کی اچھی خاصی کھپت ہونے باہر کے منڈی میں ہمارے وہاں سے ہزاروں پیپائرز یہاں گئے انہوں نے مال کھریدا یہاں انہوں نے وہ سڑ رہا ہے راستے میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے بعد مال نہیں کھریدیں گے انہوں نے ان کا راستے بھی مال سڑ رہے ہیں ہم کھرے ہیں یہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ایڈوائجری ہے مجھے اس پر میں ایسے بتائیے